موسیقی موسیقی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد ڈیجی خان پہنچ گئی کرونا سے متعلق معاملات کا جائزہ بھی لیا یاسمین راشد نے راجنپور کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کیا کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے مناسب انتظامات کرنے پر ظلائی انتظامیاں کو شاب بانچ دی موسیقی بہاولپور کے کرونا کے مریضوں کے لیے فیلڈ ہسپتال بنانے کا فیصلہ گورنمنٹ ڈگری کالج سپیشل ایڈکیشن میں سو بیٹس کا ہسپتال بنایا جانے لگا فیلڈ ہسپتال میں سیریس حالت سے پہلے کے مریضوں کا چیک اپ ہوگا زخیرہ اندوزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیاں ورنہ تین سال جیل جانے کے لیے ہو جائیں تیار اشیخ و رنوش کی زخیرہ اندوزی سنگین جرم قرار دے دی گئی ملتان سمیت منجاب پھر میں زخیرہ اندوزی کو ناکاملی زمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے چینی گندوں آٹا سمیت افتالیس اشیاء کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کو زمانت نہیں ہوگی سزا بھی بھکتی پڑے گی ڈی جی خان کے قبائل علاقوں میں احساس کفالت پروگرام سینٹر ہی نہ بن سکا راکھی مو راکھی گارڈ سری رونکھن سمیت دیگر علاقوں میں سینٹرز نہ ہونے پر قبائلی عوام سراپ احتجاج کہتے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے سواری نہیں ملتی روزانہ پیدل کیسے جائیں ملتان میں احساس پروگرام میں میسیج ملنے کے باوجود رقم نہ ملنے پر شہریوں کا احتجاج خواتین اور مرد مظاہرین نے کمیشنر آفیس کے باہر گیٹ پر دھرنا دے دیا ادھر بہاورپور اور سفی سیور میں مستحف افراد کو بھی امداد نہ ملتا کی مظاہرین کا امدادی رقم کی فراہمی کا مطالبہ ملتان کے گندم خریداری مراکس پر گندم وصول کرنے کا مرحلہ جاری مہگمہ خوراک نے ظلہ بھر میں اب تک دو لاکھ چھ ہزار بوری گندم خرید لی تحصیل سٹی کے گندم خریداری مراکس پر انتظامات مکمل تحصیل صادر اور سٹی میں گندم وصولی کا سلسلہ کل سے شروع کیا جائے گا مہاورپور میں گندم کی کٹائی کا مرحلہ جاری جارفت زرار توتی جمشید سندھو کا کہنا ہے کہ روہ سال بہاورپور میں گندم کی ریکارڈ پیداوار کی توقع ہے دیویشن دھر میں چوبیس لاکھ پچاس ہزار ایکر پر گندم کاش کی گئی کاشکاروں سے درخواست ہے کہ کپاس کی فصل بروق کاش کر کے اچھی پیداوار حاصل کریں بہاورپور میں گندم خریداری کا حدف ساڑھے آٹھ لاکھ میٹرک چن مقرر کمشرا عاصف اقبال چودری کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کا بارہ فیصد حصہ خرید چکے ہیں باقی خریداری جاری ہے کسان باردانے کی تقسیم پر کوئی پابندی نہیں کسان پہلے حکومت کو گندم بیچے گا اس کے بعد پرائیویٹ کسی اور کو فروخت کر سکے گا لئیہ میں حالیہ بارشوں اور تیز ہواوں نے باغات کو تباہ کر دیا ہے باغات پر لگنے والے پھول اور پھر گرنے سے باغبان کو بھاری خطارے کا سامنا ہے کہتے ہیں کہ گھر کی تمام اشیاء بیچ کر باغات پر لگائی مگر موسم نے تباہی پھیر دی ہے حکومت باغ مالکان کے لئے امداد کا اعلان کریں دریائے چناب کے سلاب سے متاثرہ کسانوں کے نقصانات کے ازالے کے لئے سروے مکمل جاپری کمیشن ملتان آمیر خجکہ ممبر قومی اسیمبلی رانا قاسم نون کے ہمراہ موضہ شینی میانی جلال پور پیر والا کا دورہ کہا تمام متاثرہ کاشتکاروں کو ان کا حق دلائے جائے گا اگر کوئی متاثرہ کسان سمجھتا ہے کہ سروے ٹھیک نہیں ہوا تو وہ دن کے اندر دوبارہ سروے ہوگا جنوبی پنجاب بھر میں جوسفی لاغٹاون ملتان بہاولپور دی جسان سمیت سرائے کے خطے میں متاثرہ دکانیں کھل گئیں بیشتر کاروبار بند کریانہ سٹورز، بیکریز، میڈیکل سٹورز، دندور، الیکٹریشن، پلمبر آٹو ورک شاپ سمیت کم رسک والے دیگر کاروبار کا پہیہ چل پڑا شہرہوں پر معمول سے زیادہ رش ٹرین آپریشن بھی بند ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری پر پابندی برقرار جگہ جگہ پولیس کی ناکبندی، گاڑیوں کی چیکیں بہابلپور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں پولیسیں چھ ہزار سزائد گاڑیاں بند کر دی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اٹھارہ لاکھ روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے پنجاب حکومت کا بیروزگار مزدور، دہاری دار تطکے کی امالی معاملت کرنے کا فیصلہ بیروزگار مزدوروں، دہاری داروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے، آہندہ چند روز میں کام مکمل کر کے ریپورٹ مزدوریالہ کو پیش کر دی جائے گی رحیم ایر خان میں کرونا وائرس، لاکڈ ڈاؤن میں کاروبار اور انڈسٹری سے مابرستہ افراد متاثر ہوئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود سنگل ہنسے پر لانا ایک اچھا فیصلہ ہے پیوز پارٹی کے راہنمام یا آمی شہباز کی گفتگو بولے سٹیٹ بینک کے اچھے فیصلے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب اس پر عمل درامت بھی ہوگا لاکڈ ڈاؤن کے باعث پی ایچ ای ملتان کے مارکٹنگ اہداف بھی متاثر پی ایچ ای ملتان گزشتہ روا کے بیل بورٹس کی ریکوری کے اہداف حاصل نہ کر سکا ڈی جی کمر زمان کیسرانی کا کہنا ہے کہ لاکڈ ڈاؤن کی وجہ سے ریکوری میں 70 فیصد کمی آئی ہے کرونا کے باعث تھلسیمیہ کے مریض بچوں کے لیے خون کی اتیارت کی کمی رہیمیار خان میں دعوت اسلامی بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے میدان میں آگئی دعوت اسلامی کے راہنما اور شہری بلڈ بینک میں تھلسیمیہ کے مریض بچوں کے لیے بلڈ کے اتیارت کرنے پہنچ گئے کمیشنر ملتان شان الحق نے کرونا وائرس پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دیتی ہے دیپٹی کمیشنر ملتان کمیٹی کے کننینئر ایڈیشنر دیپٹی کمیشنر جرلدن سیکیرٹی مقرر وائرس چانسلر نیشنر یونیورسٹی اور ہسپتال ایمیس کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میمبر ہوں گے پندرہ رکنی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرونا وابا کو کنٹرول کرنے باری لاحی عمل تیہ کری گی مریض کے ذریع استعمال اشیاء کپڑوں اور چادروں کو جلانے یا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں انہیں دستانے پہن کر ہاتھ لگایا جائے کلورین ملے پانی سے دھویا جائے مریض کو دیکھتے ہوئے افاظتی کٹ ضرور استعمال کی جائے نشتر ہسپتال ملتان میں احتیاطی تدابیر پر مبنی ایسو پیس جاری کر دیا گیا میہوالی میں چیئرمن قائمہ کمیٹی ایمین نے امجہ دلی خان کا دورہ احساس کفالر پروگرام سینٹر پر آنے والے افراد سے انتظامات بارے دریافت بھی کیا کہا کہ بائیومیٹرس تصفیق نہ ہونے کے باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بائیومیٹرس تصفیق نہ ہونے سے شہریوں کو واپس جانا پڑتا ہے ملتان میں موٹروے پولیس کی کرونا وائرس سے بچاؤ کیلئے آگاہی موہم موٹروے ٹال پلازوں پر شہریوں کو کرونا وائرس کے خطرات بارے آگاہی دی گئی ڈرائیورز میں ماسک ہنڈ سینٹائزرز اور پیمپلٹز بھی تقسیم کیے گئے کرونا وائرس سے بچاؤ ملتان کا چہری کے مین گیٹ پر کرونا پروٹیکشن واک تھرو گیٹ نصف کر دیا گیا وکلا اور سائلین سینٹائزر گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوں گے وکلا اور سائلین نے کرونا پروٹیکشن گیٹ کے اقدام کو سراہا بہابلپور میں جنگی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر انتظامات شروع ویکٹوریا ہسپتال میں آٹ بیٹس پر مشتمل ایچ ڈی یونٹ قائم کر دیا گیا جنگی بارڈ میں ڈاکٹرز بھی تائیونات ڈائریکٹرز شوبہ ایمرجنسی ڈاکٹر آمیر بخاری کا کہنا ہے کہ رواساز جنگی کے دو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں رمضان المبارک قیامت سے قبر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ڈیرہ غازخان کی مارکٹ میں لیمو دو سو پچاس روپے فی کلوں میں فروغت ہونے لگا ادرک اور لہسن کی ٹرپل سینچری اور دو سو اروی اور آلو ستر روپے فی کلوں میں بکنے لگا بڑتی مہنگائی پر شہری پریشان شیرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھاریٹی ایم پی اے میں ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کا ڈی جی خان کے مختلف علاقوں کا دورہ حل کے مجاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا سیول وٹرنری ہسپتال روڈ اور دیگر ترقیاتی کاموں کے میٹیریل کو چیک کیا سردار احمد علی دریشک نے سابق منتخب بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی مسائل دریافت کرتے ہوئے حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائے ٹیڈے دل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے محکمہ لائف سٹاک انیکشن ڈی ریکٹر لائف سٹاک بہاورپور دی جی خان تینوں ایڈیشنل سیکیٹریز اور ڈی ریکٹر جنرل ایکسٹینسن نے سر جوڑ لیے صبح میں ٹیڈے دل کے حملے بارے حساس علاقوں میں جانوروں کی گمتی کی جائے گی سیکیٹری لائف سٹاک ندیم ارشاد کیانی کی محکمہ لائیہ میں ٹیڈی دل لاروے کے خاتمے کے لیے چھوپارہ میں آپریشن ڈی اپری کمیشنر اسفرزیہ نے آپریشن کے جائزے کے لیے نواد پورٹ کا دورہ کیا اور ٹیڈی دل کے لاروے کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کر دی انجمنے تاجران کے وفت کی ڈیپٹی کمیشنر زفرگر امجا شویب ترین سے ملاقات ہوئی ایڈیشنر جنرل سیکیٹری پنجام انجمنے تاجران شیخ آمیش سلیم نے وفت کی قیادتی جاستر دینے کا مطالبہ کر دیا خانوال میں ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے رمضان المبارکہ سیکیورٹی پلان جاری کر دیا کہتے ہیں مساجد میں نماز اور ترابی حکومت کی ایس او پی کے مطابق ادا کی جائیں گی ظلہ بھر میں پندرہ سو سزائد پولیس رہلکار نماز کے اوقات میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے میاں چرنوں میں اسسسٹن کمیشنر زشان ندیم کی ام کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز اور تراہنے کے لیے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اسسسٹن کمیشنر زشان ندیم نے کہا کہ نماز سے پہلے اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے کرونا وارث کی حفاظ سے انتظامات بھی یقینی بنائیں پارٹی سطح پر رمضان المبارک میں امدادی سرگرمیاں بڑھانے پر اتفاق تحریک انصاف ملتان سٹی کا جنرل سیکرٹری سید بابر شاہ کی زیر صدارت اجلاس کہتے ہیں آنے والے دنوں میں مستحق لوگوں تک مزید امدادی سامان لے کر پہنچیں گے مخیر حضرات سے بھی رمضان میں زیادہ خرچ کرنے کی درخواست محکمہ بلدیار پنجاب کے پی پی ایس سی کے ذریعے منتخب ہونے والے گریٹ اٹھارہ کے نو نئے افسران لوکل گورنمنٹ سرویس میں تائیوناف کر دیے گئے محمد شفیق میٹروپولیٹن کارپوریشن بھاولپور محمد نصر اللہ میٹروپولیٹن آفیسر ملتان تائیوناف کیے گئے ہیں سیکیرٹی بلدیار پنجاب کا نئے افسران کے لیے نئے خواہشات ساتے گا ڈی پی او لیا حسن اقبال نے تین تھانوں کے ایسے چوز تبدیل کر دیے تھانہ سادر کے ایسے چوو علی امران کو تھانہ سٹی تائیونات کر دیا گیا ایسے چو زیغم عباس تھانہ سادر اور نجیب اللہ تھانہ پیر جگی تائیونات کر دیا گیا ایسے چوز سٹی اشرف مکلی کو پولیس لائن حاضر کر لیا گیا ملتان کے دیویجنل انتظامیہ لوک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے طبقات کا سہارا بن گئی کمیشنر ملتان شان الحق نے بیس بانک کے ساتھ مل کر خاجہ سراؤں میں راشن تقسیم کیا ہے ادھر لوگرہ میں پولیس کی جانت سے غریب افراد کو راشن دیا گیا ڈی پی او سید کرا حسین کا کہنا ہے کہ پانچ سو سزائد گھروں تک راشن پانچا دیا گیا ہے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ساتھ ساتھ بھی میدان میں آگئے پنجاب ریسرس کالرز یونٹی کے وفت کی مظفر گھر آمد پنجاب بھر میں مستحقین کو ماسک اور راشن دیا گیا ادھر رہیمیار خان میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے علماء حفاظ موزن اور شہریوں میں راشن تقسیم کیا گیا سخی سرور میں روحی کی خبر پر ایکشن این اے چین اے سخی سرور پل کی تعمیراتی کام کا فوری طور پر شروع کروا دیا ہے روڈ کی تعمیر اور گڑھوں کو پر کرنے کے لیے لیبر اور مشینری بھی پہنچ گئی ہے عوامی سماجی حلقوں کاروحی کو خراج کرتی جی جی خان میں تھانہ سیولائن پولیس کی کاروائی ملزمان گرفتار ڈکیتی اور چوری شدہ دو عدد موٹر سائیکل موبائل فون تلائی زیورات سمیت ریکاور کی گئی رقم چھ لاک روپے برامت اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے ریکاوری ملنے پر شہریوں نے ایسے چو تھانہ سیولائن کا شکریہ آدھا کیا بہاورپور میں بریڈنگ سیزن کا آغاز ہوا چڑیا گھر میں بھی انڈو کی آمد شروع ہو گئی ہے کیوریٹر محمد حسین گشکوری کا کہنا ہے کہ اگلی ہفتے سے چڑیا گھر میں مور چکور اور دیگر پرندوں کے بچوں کی پہلی کھیب آ جائے گی لاک جان کے باعث غریب اور دہاری دار طبقہ رول گیا اب میاں والی میں مزدور نہ ملنے پر شہری پریشان حکومت مزدوری کر کے ذہنی معذور بچے اور بچوں کا پیٹ پالنا مسیحہ کا منتظر ہے خانے وال میں ریلوے کالونی کے رہائشی دو معذور بہن بھائی کسی مسیحہ کے منتظر ہے دونوں کی کفالت کرنے والی بیواما دس روز قبل دنیا سے کوچھ کر گئی معذور یتیم مسکین بہن بھائیوں کی مخیر حضرات اور علا حکام سے مدد کی اپیر ماہی سیاہ میں کون بنے گا روحی کی آواز روحی نات مقابلے میں کس کی آواز جنبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج کرونا کے پیشن ازر روحی ویٹس ایپ کے ذریعے لے گا ناتخواہ حضرات کے آڈیشن نمبر آپ کی سکرنز پر موسیقی 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 موسیقی